بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل سلمان یوٹیوب چینل تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بائنس کے اوپر آپ کس طریقے سے ڈالرز کو خرید کر اور اپنا پروفٹ رکھ کر بغیر نقصان کیے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک مکمل بات کیجئے گا کیونکہ اس کے اندر آپ کو بہت انفرمیٹیف چیزیں ملنے والی ہیں دیکھیں جب سے میں نے ہو سمالا ہے جب سے مجھے عقل آئی ہے میں نے تو بچپن سے ہی ڈالرز کی قیمت پاکستان میں بڑھتے ہوئے دیکھی ہے اگر آپ گوگل کے اوپر چلے جا اور وہاں پر سرچ کریں تو دیکھیں کہ ایک مہینے پہلے ڈالر کی کیا قیمت تھی دو مہینے پہلے کیا قیمت تھی تین مہینے پہلے کیا قیمت تھی چھے مہینے پہلے کیا قیمت تھی سٹوک اس چینج کے اوپر جا کر ڈالر کو سیل آؤٹ کر دیتے اور ان کو ان کا پروفٹ مل جاتا ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس بائنس کی اپلیکیشن ہے ہم نے بائنس کی اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے ڈالر کو بائے کرنا ہے کم قیمت پر اور اپنا پروفٹ رکھ کر اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے جتنے بھی ہمارا پروفٹ ہوگا وہ آ جائے گا ہمارے ایزی پیسہ یہ جائے گیش کے اوپر تو ڈالرز یہاں پر بائنس کے اوپر خرید کر ہمیں نوٹوں کی صورت میں نہیں ملیں گے جس طریقے سے آپ کے ایزی پیسہ یہ جائے گیش کے اوپر آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس طریقے سے آپ کے بائنس کے ایکاؤنٹ کے اوپر ڈالرز پڑے ہوئے ہوں گے اور یہ بائنس کا پلیٹ فارم جو ہے اتھینٹک پلیٹ فارم ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے اوپر جو کسی قسم کا کوئی بھی دھوکہ فارم نہیں کر سکتا اگر کوئی دھوکہ فارم کرتا بھی ہے اس کا ایکاؤنٹ سسپنٹ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو کوئی نقصان مگرہ ہوتا ہے کوئی آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو آپ کی رقم بھی واپس مل جاتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ضرور یہ ہے کہ ہمارا جو بائنس کا ایکاؤنٹ ہے وہ ویریفائی اور ریجسٹر ہونا چاہیے اگر آپ کو بائنس کا ایکاؤنٹ نہیں بنانا آتا تو اوپر آئی بٹن میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی اس میں میں نے مکمل پروسیس بتایا کہ کس طریقے سے بائنس کا ایکاؤنٹ بنا کر آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں اور اس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں end screen میں بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی اور وہاں پر بھی دیکھ کر آپ بائنس کا ایکاؤنٹ اپنا ویریفائی اور ریجسٹر ایکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو بارہل بڑھتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف کہ ہم نے ایکاؤنٹ جو بنا لیا ہے اپنے اس ایکاؤنٹ کو پر ہم نے اپنے ڈالرز کو کس طریقے سے بائے کرنا ہے کم قیمت پر اور سیل کس طریقے سے اپنا پروفیٹ رکھے تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ٹوپک کی طرف اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اسی طریقے کی اچھی اچھی informative ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو میں آگے ہوں اپنی موبائل سکرین کو پر اور ہم کرتے ہیں اپنی بائناس کی اپلیکیشن کو open جیسی بائناس کی اپلیکیشن کو open کریں گے ہمارا ایکاؤنٹ یہاں پر login ہوا ہوگا اگر آپ کو میں آپ کو بار بار بول لہا ہوں کہ آپ کا بائناس کے اوپر جو ایکاؤنٹ تو verify اور register ہونا چاہیے تو آپ نے پہلے جا کر جو end screen میں آپ کو ویڈیو ملے گی اپنا ایکاؤنٹ جو ہے اس کو verify اور register کر لینا ہے تو جب آپ اپنا ایکاؤنٹ create کر لیں گے اور application کو open کریں گے تو آپ کے پاس اس طریقے کا پیش ہوگا ٹھیک ہے تو اب جو ہے میں نے جو اپنا ایکاؤنٹ بنانے کے طریقے اس ویڈیو میں بتایا تو آپ نے اسی طریقے سے اپنا ایکاؤنٹ بنا لینا ہے verify کر لینا ہے اور یہاں پر جو ہے جب آپ open کریں گے تو یہاں پر profile کے اوپر آپ click کریں گے click کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ binance pro کا جو option ہے یہ off ہوا ہوا ہوگا تو آپ نے اس کو on کر لینا ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو ایک دفعہ on کر لیں گے تو پھر آپ کے پاس جو اس طریقے کا پیش ہوگا جیسا میرے پاس یہاں پیش ہو ہو رہا ہے اب یہاں پر ابھی میرے پاس کوئی بھی balance نہیں پڑا ہوا ڈالر وغیرن نہیں پڑے ہوئے اب یہاں پر simple سی میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے ڈالر کو کس طریقے سے خریدنا ہے اور ڈالر کو کس طریقے سے آپ نے اپنا profit رکھے sell out کرنا ہے تو ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں پڑا ہوا اب میں ہم نے پہلے خریدنا تو خریدنے کے لیے جو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو یہ نیچل وائلٹ کا option نظر آ رہا ہے آپ نے اس وائلٹ کے option کے اوپر آنا ہے جیسے ہی وائلٹ کا option کے اوپر آئیں گے تو یہاں پر جو ہے آپ کو اوپر ایک option ملے گا جیسے یہ لکھا ہے اوورویو سپورٹ فنڈنگ تو یہیں پر آپ کو ایک فنڈنگ کا option ملے گا آپ نے فنڈنگ کے option کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ فنڈنگ کے option کے اوپر کلک کریں گے تو اب آپ کے پاس جو یہاں پر یہ پیش ہو جائے گا تو یہاں سے ابھی ہم نے اپنے ڈالر کو جو ہے وہ بائی کرنا ہے خریدنا ہے تو خریدنے کے لیے آپ کو یہ جو پی ٹو پی کا option نظر آ رہا ہے آپ نے پی ٹو پی کے option کے اوپر کلک کرنا ہے ابھی دیکھا یہ فنڈنگ پہ میں نے کلک کیا ہے تو یہاں پر جو ابھی ہمارے پاس کوئی ڈالر نہیں پڑے ہوئے زیرو ڈالر ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے خریدنے کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے جاننا ہے پی ٹو پی کے اوپر تو ہم نے یہاں پر پی ٹو پی کے اوپر کلک کیا یہاں پر سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ یہ کرنی ہے یہ اوپر آپ کو پی کی آر نظر آ رہا ہے اگر آپ کو پی کی آر یہاں پر لکھا ہوا نظر نہ آ رہا تو آپ نے یہاں پر کلک کر کے پی کے آر کو اپنا سیلیک کر لینا ٹھیک ہے یہاں سے پی کے آر کو سیلیک کر لینا ہے اس کے بعد جو یہاں پر یہ جو آپشن نظر آ رہے ہیں یہاں سے آپ نے یو ایس ڈی ٹی کو سیلیک کر رہا ہے جیسے ابھی یہ بی ٹی سی سیلیک ہوا آ رہا ہے تو یہاں سے میں یو ایس ڈی ٹی کو سیلیک کر لیتا ہوں یو ایس ڈی ٹی اب میں نے سیلیک کر لیا اور اب جو ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ buy کا option لگاوا ہے buy کے option کے اوپر اگر ہم نے click کیاوا ہے تو یہاں پر یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ dollar بیچنے والے بیٹھے ہیں اور ان سے ہم dollars خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جن کے آگے جو یہ return لکھاوا آ رہا ہے تو مطلب یہ ابھی sale out نہیں کر رہے اور جس کے آگے یہ green لکھاوا ہے تو یہ مطلب ان سے ہم خرید سکتے ہیں buy کر سکتے ہیں اور دوسری چیز آپ کو میں بتا دوں کہ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے جن سے بھی ڈالرز خرید رہے ہیں تو ان کا یہ دیکھیں یہ ان کا نام ہے اور اس کے آگے یہ جو yellow tick لگی ہوئی yellow tick کا مطلب ہے کہ یہ بلکل authentic ہے 100% اب ان سے آرام سے خرید سکتے ہیں ڈالرز اور next step جو ہم نے ان کا یہ check کرنا ہے کہ ان کی rating کیا یہ دیکھیں یہ 98.52% جو ان کی rating ہے تو rating جو ہے وہ 90 سے اوپر ہونی چاہیے اور یہ yellow tick ہونا چاہیے اس کے علاوہ rating اگر کم بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں یہاں سے ہم کم rating والوں سے بھی ڈالرز خرید سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کو پر تھوڑے سے شکوک و شبات ہو جاتے ہیں ہمارے کے یار پتہ نہیں کوئی دھوکہ دائی نہیں کرتے لیکن اس کو پر authentic جو یہ application اس کو پر کوئی دھوکہ دائی نہیں کر سکتا اگر کوئی دھوکہ دائی کر سکتا ہے تو آپ کو جو ہے دھوکہ دائی کے بدلے جو آپ کی رقم جو آپ نے نقصان کیا ہوگا اگر آپ کو ڈالر نہیں ملے ہوں گے آپ نے پیسے transfer کرتی ہیں اس کو تو آپ کو ڈالرز مل بھی جاتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے تو ہم نے جو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ yellow tick ہونی چاہیے اور ان کی جو rating جو ہے وہ 90% سے زیادہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اب جو ہم نے buy کرنا بھی یہ بول رہا ہے کہ بھئی میں 310 روپے 24 پیسے کا ڈالر دے رہا ہوں اور میرے پاس جو amount پڑی ہوئی توٹل 101.98 جو ہے وہ ڈالر پڑے ہوئے اور یہ بول رہا ہے کہ limit جو ہے وہ 40,000 سے کم والے جو رابطہ نہ گئے مطلب minimum جو یہ 40,000 روپے تک کے ڈالر دے گا اور maximum جو یہ 50,250 تک کے ڈالر دے گا تو یہ اس سے ہم خرید نہیں سکتے کہ اگر ہمیں مطلب اگر 40,000 تک کے خرید ہیں تو اس سے خریدیں گے لیکن ہم جو کم سے کم میں بھی خرید سکتے ہیں 1000 روپے میں بھی خرید سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بول رہا ہے کہ بھئی یہ اس کے پاس جو ڈالر پڑے ہو وہ اتنے اتنے ڈالر پڑے ہو یہ یہ اس کی ریٹنگ ہے یہ اس کا یلو ٹک آیا ہے اتنے روپے کا یہ ڈالر دے رہا ہے اور جو minimum جو یہ اتنے دے گا اور maximum جو یہ اتنے دے گا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس جتنی رقم مسائل کے دور پہ ہمارے پاس جو پڑے ہوئے دس ہزار روپے اور ہم دس ہزار روپے کے ڈالر خریدنا چاہتے ہیں لیکن یہ لوگ تو ڈالر دے نہیں رہے اس کے لیے آپ کو یہاں پر یہ جو فیلٹر کو آپشن ہے آپ نے اس فیلٹر کے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کے پاس جتنے پیسے پڑے ہو آپ نے یہاں پر وہ پیسے لکھنا ہے مسائل کے دور پہ میں لکھ دیتا ہوں بھئی میں دس ہزار روپے کے ڈالر خریدنا چاہتا ہوں تو دس ہزار روپے آپ نے یہاں پر لکھ دی ہے اس کے بعد جو یہاں پر یہ دیکھیں یہ پیمنٹ میتھڈ ہے مطلب جسے بھی ہم ڈالر خریدیں گے تو اس ہم پیسے دیں گے تو پیسے دینے کے بعد یہ وہ ہمیں ڈالر دے گا تو اس کے لیے پیمنٹ میتھڈ سیلک کرنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سا اس کو پیمنٹ کرنی ہے تو یہاں پر ہم آل کے اوپر کلک کرتے ہیں آل کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب ہمارا جو بھی بینک اکاؤنٹ واگر ہو جس طریقے سام آسانی کے ساتھ پیمنٹ اس بندے کو دے سکتے ہو وہ یہاں سے سیلک کر لینا ہے تو جیسے مسائل کے دور پہ یہاں پر ایزی پیسہ کا بھی option موجود ہے تو میں یہاں پر ایزی پیسہ کے اوپر کلک کر لیتا ہوں کیونکہ میں ایزی پیسہ کے تھرور جو ہے اپنی ان کو پیمنٹ کروں گا اس کے علاوہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ country ہم نے select کرنا ہے کہ مطلب کس country کے لوگوں سے آپ ڈالر خریدنا چاہتے ہیں اگر آل پر کلک ہوا ہوا ہوگا تو کسی بھی ملک سے کے بندے سے آپ ڈالر سکتے ہیں اور اگر کسی الگ ملک سے آپ خریدنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ country select کر سکتے ہیں یہاں پر آل کے اوپر کلک کریں گے تو سارے country آپ کے پاس آ جائیں گے جن جن country کے لوگ ڈالر بیچ رہے ہیں تو اگر پاکستان سیلک کرنا تو آپ پاکستان سیلک کر سکتے ہیں تو اگر آل کے اوپر بھی کلک کیا ہوا تو آل کے اوپر یہ ہے کہ آپ کو ریٹ اچھے مل جاتے ہیں اور اگر پاکستان میں کوئی بندہ مسائل مدر روپے 315 روپے کا بیچ رہے ہیں آل کے اوپر کلک کریں گے تو کسی نہ کسی ملک کا بندہ کوئی نو تین سو نو تین سو پانچ چھ روپے کا بھی آپ کو ڈالر دے دے گا تو آپ نے جو یہاں پر آل کے اوپر کلک کر دینا ہے آل کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو confirm کا option نظر آ رہا ہے آپ نے confirm کے option کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسی آپ confirm کے option کے اوپر کلک کریں گے تو اب جو جو آپ نے اپنی رقم ایڈ کری تھی اس رقم میں جو ہے آپ کے پاس جو یہاں پر لوڈ بیچنے والے آ جائیں گے لیکن جن کے آگے گرین ہوا ہوگا بھائی کا option نظر آ رہا ہوگا ان سے آپ ڈالرز خرید سکتے تو ہم ابھی یہاں پر چیک کرتے ہیں کون بیچنے والے جیسے یہ ایک بندہ یہ آیا ہے اس کے جیلو ٹک بھی لگاوا ہے اس کے اوپر اور یہ کم از کم جو دس ہزار تک کے ڈالر ہمیں دے سکتا ہے اور تک میکسیمم اس کے پاس دولار ہم خرید سکتے ہیں ٹھیک تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے ریٹنگ چکٹ کر لی نہیں یہ وبیسے کا تک دے رہا ہے اور روپے سٹر پیسے کا دے رہا ہے یہے یہ تین سو بھارہ روپے روپے کا دے رہا ہے یہ میvre MedienMS slam substantive کریں۔ اب یہ تین سو پیارہ روپے ستر پیسے کا دے رہا ہے تو اسے اگر میں paille کرنا تو ہم کیا کریں گے یہاں پر bien perlupler نہیں سکتا تو میں کیا کروں گا؟ یہاں پر filter کے اوپر کلک کروں گا میرے پاس تو پیسے کم پڑے ہیں تو میں یہاں پر لکھ دوں گا جی ہزار روپے تک کے کوئی ڈالر دینے والا ہو تو مجھ سے رابطہ کریں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پر لکھ دیا بھئی ہزار روپے ٹھیک ہے ہزار روپے کی بھی ڈالر آپ کو مل جاتے ہیں پاس سو روپے کی بھی مل جاتے ہیں تو یہاں پر ہزار ہو گیا یہاں پر ایزی پیسہ میں نے سیلک کر لیا یہاں پر کنٹری بھئی یہ تین سو تیرہ روپے اٹھانوے پیسے کا ڈالر دے رہا ہے اس کی جو یلو ٹک بھی لگا رہا ہے اور ہزار روپے سے لے گا ایک لاکھ تک کے ڈالر ہم اسے خرید سکتے ہیں اب ہمیں یہ بندہ سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ بلکل اتھنٹک ہے اور یہ اس کے پرائنس بھی بلکل سہیں گے تین سو بارہ روپے پچانوے پیسے کا یہ ڈالر دے رہا ہے تو اس کے لیے جو ہمیں اس کو اب بائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر کریں گے بائی کے اوپر کلک تو جیسی ہم بائی کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہمارے پاتھ اس طریقے کا پیش ہو جائے گا اب یہاں پر جو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جتنے روپے کے ڈالر خریدنا یہاں پر ایماؤنٹ لکھنی ہے مثال کے دور پر میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں جی پندرہ سو روپے کے ڈالر جو ہے وہ میں خریدنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے پندرہ سو یہاں پر لکھ لیا زیرو فیس کو اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ٹائم شروع ہو گیا کہ اتنی دیر میں جو ہم نے اس کو پیمنٹ کرنی ہے اور پیمنٹ کس طریقے سے کرنی ہے بلکل آپ دھیان سے یہ دیکھئے گا آپ نے پیمنٹ کس طریقے سے کرنی ہے آپ کو یہاں پر یہ چیٹ کو اوپشن نظر آرہا ہے آپ چیٹ کے اوپشن کے اوپر بھی کلک کر سکتے ہیں مطلب اس بندے سے جو چیٹ کو اوپر بات کر سکتے ہیں تو اپنے اسے جو ہے آپ نے کلک نہیں کرنا خلق کرنا سے پیلے کچھ . اپنے یہ कرنا یہ یہاں پر یہ آپ کو بتا رہے اسپرے ٹائی پیسے نمبر کے اوپر ہمیں پندرہ سوڑ پر پر ٹرانسپر کرو ٹاکہ ہی ہمیں ڈالرس دیں گے تو یہ کام ہم نے پندرہ منٹ کے اندر اندر جو ہم نے پندرہ منٹ دیئے تھا اس کے اندر اندر ہم نے کرنا ہے تو ہم جوے کیا کرتے ہیں بھئی یہاں سے جوے ہم اپنا پہلے ایزی پیسہ کے اوپر جاتے ہیں اپنے ایک 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 ا یہاں پر بلکل بھی کلک نہیں کرنا آپ نے پہلے اس کو پیسے پیسے کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں سینڈ ناوہ م نے کہ ہمارے پیسے اس کو تو اس بندے کو جو ہم نے سینڈ کر دیا آپ سینڈ کرنے کے لئے آپ نے پیسے سینڈ کرنے کے بعد یہاں سے ٹراور نوٹیفائی سیلر کے اوپر آپ نے کرنا ہے کلک کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو چیٹ کو آپشی چیٹ ویسی محoning نظر آ رہا سیکھنے کے بعد یہاں سے اس کو میں نے کر دیا سینڈ اور سینڈ کرنے کے بعد جو ہے جیسی میں نے اس کو سینڈ کر رہا اور یہاں سے جو آپ کو نیچے option نظر آ رہا تھا transfer notify اس کو اوپر click کرنا آپ نے جب تک payment آپ نے send نہیں کرنی جب تک transfer notify کو اوپر آپ نے click نہیں کرنا ٹھیک ہے تو جیسی ہم click کریں گے تو اس کے پاس notify جائے گا کہ بھئی آپ کے account پر پیسے آ گئے ہیں اس کے بعد جو آپ کو یہ یہاں پر نظر آ جائے گا تو یہ یہاں پر بھئی ہمارے 4.79 USDT جو ہم نے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے جو ڈالر آ چکے ہیں اب ہم واپس آ جاتے ہیں back اور یہ میں back آگئے ہوں اور اپنی home screen کے اوپر آگئے ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو funding کو option نظر آ رہا ہے ابھی یہاں پر میرے ڈالر شو نہیں اور میں یہاں سے اس کو کرتا ہوں refresh تو جیسی میں refresh کروں گے یہ دیکھیں بھئی 4.79 ڈالر میرے account میں آ چکے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنے ڈالر جو کو خرید سکتے ہیں اور ان کو اب آپ funding ہی میں رہنے دیجئے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے ڈالر پڑے میں یہاں پر funding wallet کو پر یہ دیکھیں 4.79 ڈیٹی آپ کے پڑے میں اور یہاں پر بھی آپ کو شو ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے اب یہاں سے جو لوگ جو trading وغیرہ کرتے ہیں وہ یہاں سے جو اپنے ڈالر کو convert کرتے ہیں پہلے sport کے اندر اور sport میں جا کر جو کوئی currency وغیرہ لیتے ہیں ان ڈالر کے ذریعے اور پھر اس کو پر profit کماتے ہیں تو میں ابھی آپ کو یہ method نہیں بتانے والا تو آپ نے اپنے ڈالر کو خرید کر یہاں پہ رہنے دینا ہے funding میں ہی رہنے دینا ہے اور جب ڈالر کے rate وغیرہ بڑھ جاتے ہیں تو اب آپ ان ڈالر کو جو sale out بھی کر سکتے ہیں sale out کرنے گا اب طریقہ میں بتانے والوں ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں گے جیسے مثال کی طور پر آپ کے پاس جو ڈالر پڑے ہوئے ہیں آپ نے خریدے خرید کر جو اس کو پر جو اب rate بڑھ جاتے ہیں تو اب آپ نے ان ڈالر کو کس طریقے سے sale out کرنا ہے ابھی میں نے فیڈا تو یہ 4.79 ڈالر خریدے صرف ویڈیو بنا کر آپ کو سمجھانے کے لیے تو آپ نے اگر زیادہ ڈالر خرید کر یہاں پر save کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ ڈالر بھی خرید سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس 10, 15, 20, 25,000 روپے اگر پڑے ہوئے ہیں تو یہاں پر سمجھے بلکل اسی طریقے سے save ہیں جس طریقے سے easy پیسہ جیس کیش کو پر آپ اپنے پیسے save کر کے رکھتے ہیں بلکہ easy پیسہ جیس کیش کو پر پھر بھی دھوکہ دہی ہو سکتی ہے لیکن اس کے اوپر جو بلکل بھی کسی 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 کی دھوکہ دہی نہیں ہو سکتی بس یہ کہ آپ کا account جو ہے وہ بلکل verify ہونا چاہیے register ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو بار بار میں آپ کو بولنا ہوں کہ account آپ نے اپنا verify بنانا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے تو بارہ اب ہم چلتے ہیں بھئی ہم نے اپنے dollars کی rate بڑھ گئے ہیں اور آپ dollars کو sale out کس طریقے سے کرنا ہے تو sale out کرنے کے لیے بھی same to same ویسا ہی process ہے بس تھوڑا سا different ہے اس کے لیے جیسے آپ اپنی application کو open کرتے ہیں اپنے account کو پر آ جاتے ہیں یہاں پر funding پر click کرتے ہیں تو یہ آپ کے ڈالر پڑے ہیں ان ڈالر کو آپ sale out کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم نے آنا ہے P2P کے اوپر P2P کے اوپر آنے کے بعد جو یہاں سے وہی سیٹنگ کر لی نہیں جو ہم نے setting کری ہوئی تھی یہاں سے PKR select کرنا ہے یہاں سے USDT select کرنا ہے پہلے ہم نے buy کیا تھا تو buy کے اوپر click کیا تھا اب ہم sale کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے کرتے ہیں sale sale کے اوپر جیسی خرید ہم click کریں گے تو یہاں پر یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ تمام خریدنے والے بیٹھے ہیں اب یہ تمام میں آپ کو بتا چکا تھا کہ کن لوگوں کو آپ نے select کرنا ہے یہ تمام rating اگر آپ نے چیک کر لی نہیں اب ہم نے کتنے کے ڈالر بیچنے مسال کا دور پہ ہم یہاں پر filter کا option کو اوپر آتے ہیں اسی طریقے سے کیونکہ ہمارے پاس کام amount ہے اور آپ نے بھی یہاں پر آکر یہ کہ آسانی ہو جاتی ہے اگر آپ filter کو option کو پر click کرتے ہیں یہاں پر آپ نے amount لکھنی اپنی مسال کا دور پہ زیادہ زیادہ آپ نے بھی پندرہ سو روپے کے خرید ہیں تو آپ کے پاس زیادہ زیادہ یہ پندرہ سو روپے تک کہ ہی ہوں گے تو ہم یہاں پر پندرہ سو select کر لیتے ہیں یہاں سے payment method select select کر لینا کہ مطلب ہم جس کو بھی ڈالر بیچیں گے وہ ہمارے پیس اکاؤنٹ کو پر جو payment کرے تو میں یہاں سے easy پیسہ select کر لیتا ہوں easy پیسہ select کرنے کے بعد یہاں پر آپ بھلے all ہی click رہنے دیں country کے اندر اور اس کے بعد جو آپ کریں یہاں سے confirm جیسی آپ confirm کریں گے تو اب آپ کے پاس یہ وہ تمام لوگ آ جائیں گے جو آپ کے میار کے مطابق مطلب آپ سے ڈالر خرید سکتے ہیں یہ 308 روپے 70 پیسے کا ڈالر خریدنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے ہمارے پاس اور اس کے پاس 84 ڈالر پڑے میں اور یہ yellow tick بھی ہے اور 97% اس کی rating بھی ہے ٹھیک ہے تو 1000 روپے سے لے گا 26000 تک کہ یہ ڈالر خرید لے گا ہم سے اس کے علاوہ جو یہ دیکھیں یہ 308 روپے 36 پیسے کا تو یہ سب سے top والا جو یہ ہماری سمجھ میں آ رہے ہیں آپ نے اسی طریقے سے چیک کر لینا ہے ساری چیزیں اس کو ہم sell out کرتے ہیں تو ہم یہاں سے کریں گے sell out کے اوپر کلک جیسی ہم sell کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے اس طریقے کا پیش ہو جائے گا یہاں سے ہم نے اپنے ڈالر کی quantity لکھنی ہے ہمارے پاس پڑے میں 4.79 ڈالر ٹھیک ہے تو 4.79 ڈالر جو وہ بنیں گے چودہ ہزار آ سوری چودہ سو اٹھتر روپے 66 پیسے گا ٹھیک ہے اور 4.79 ڈیٹی جو ہمارے چلے جائیں گے اب جو یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا bank account جو وہ یہاں پر show ہو رہا ہے اگر آپ کا یہاں پر جس method کے اوپر بھی آپ مطلب کسی اور method پر لینا چاہتے ہو یہاں پر آپ click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں سے اپنا account select کر لیں گے جیسے میرا یہاں پر easy paysہ کا show ہو رہا ہے تو یہ کرنے کے بعد جو ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے sell with zero fee کے اوپر click کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم sell with zero fee کے اوپر click کریں گے تو یہ یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا option آ گیا ہے اور یہ یہاں پر ٹائم شروع ہو گئے تین منٹ کے اندر اندر یہ بندہ ہمیں payment کرے گا یہاں سے ہم jet اوپر click کر کے اس سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آپ online ہیں یا نہیں ہے تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ آپ online ہیں یا نہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے کر کے اس کو send کر دیا send کرنے کے بعد جو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمیں payment کب کرتا ہے ہم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے اور ہم کر لیتے ہیں اپنی دوسرے mobile کی screen recording کو on اور میرے خیل سے payment جنہوں نے کر دی ہے اور یہاں پر جو ہے ٹائم جو آپ کو شہر ہو گا ٹھیک ہے اب پہلے ہم payment چیک کر لیں کہ ہماری payment آئی ہے کہ نہیں آئی تو یہاں پر جو میں نے اپنی جو ہے screen recording دوسرے mobile کی on کر دی ہے تو یہاں پر ہم چیک کر لیتے کہ ہماری payment آئی ہے یا نہیں آئی تو میں چیک کر لیتا ہوں پہلے بھی لیں جی دوستو ہماری payment آ چکے ہمارے ازی پیسہ اکاؤنٹ کو پر اور یہ سولہ سو پنتالی سو پہ ہو چکے ہیں میسنج بھی آ گئے تو میرے پاس پندرہ سول پہ آ چکے ہیں تو یہ مکمل تسلی آپ نے کر لی نہیں ہے جب آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائے تو اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس یہاں پر یہ دیکھیں payment receive کو option نظر آ رہا ہے آپ نے payment مکمل تسلی کرنی ہے پہلے اس کے بعد آپ نے یہاں پر payment receive کے اوپر کلک کرنا ٹھیک ہے تو میرے پاس ابھی میسنج بھی آ چکا تھا اور میں نے چیک بھی کر لی مکمل تسلی کرنے کے بعد اب میں اس کو ریلیس کر دوں گا تو یہاں پر جب میں payment receive کے اوپر کلک کروں گا تو آپ کے پاس اس طریقے کا پیش ہو گا یہاں سے پوچھ رہا کہ آپ کو payment receive ہوئی ہے یہ نہیں ہوئی یا یہاں پر یہ بولا کہ payment receive ہوئی ہے تو میں یہاں پر کلک کروں گا جی ہمیں payment receive ہو گئی ہے اور کریکٹ ایماؤنٹ ہمیں جتنی رقم تھی وہ پوری کے پوری receive ہوئی ہے اس کے بعد یہاں سے ہم کر دیتے ہیں confirm کے اوپر کلک send code کو پر ہم کلک کریں گے جیسے send code کو پر ہم کلک کریں گے تو ہمارے mobile number کے اوپر ایک code جائے گا اس code کو ہم نے یہاں پر add کرنا ہے verification کر رہی ہے ہماری کہ مطلب بندہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے تو اس number کو میں یہاں پر add کرتا ہوں یہ code add کرنے کے بعد یہاں پر ہم کریں گے submit اور submit کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ done کر دیں گے ہم تو ہمارے account سے جو ہمارے dollars پڑے ہوئے تھے وہ sell out کر دی ہیں ہم نے اور ہمارے easy payse اوپر اس کے پیسے آ چکے ہیں تو اب ہم جاتے ہیں واپس اپنے home page کے اوپر اور home page کے اوپر جا کر ہم چیک کرتے ہیں کہ جو ہماری یہ دیکھیں یہ بھی بھی پڑے ہوئے ہیں اگر ہم اس کو refresh refresh کرتے ہیں تو اب دیکھیں بھئے یہ ہمارے dollars یہاں سے چلے گئے ہم نے sell out کر دی ہیں اور ہماری جو اس کی رقم ہے وہ ہمارے easy payse cash کے اوپر آ چکی ہے تو آپ کو میں نے بھی یہاں پر جو method بتایا وہ صرف dollars خرید کر ان کی rate بڑے ہیں جب payment ان کی بڑھ جائے پاکستان میں ان کے rate تو آپ ان کو dollars کو sell out کر سکتے ہیں جیسے 10, 15, 20, 25 000 روپے کے dollar آپ خرید کے رکھ لیں اور پاکستان میں تو ویسے بھی dollar کے rate آئے دن بڑھتے ہی رہتے ہیں تو میں نے یہاں پر آپ کو dollar خرید کر ان کو profit رکھ کے sell out کرنے کا مکمل process بتا دیا اس طریقے سے آپ نے اپنے dollars کو یہاں پر binance میں خریدنا ہے جب ان کے rate بڑھے تو ان کو آپ نے sell out کر دینا ہے لیکن اس کے لیے آپ کا جو account ہو وہ verify لازمی آپ نے کروانا ہے اور end screen میں آپ نے ویڈیو کو watch کر کے پہلے اس حساب سے آپ نے اپنے account کو create کر لانا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کر کے اچھا سا comment بھی کرتی جگہ اور میرے چینل کو subscribe کر کے bell icon پر بھی click کرنے تاکہ میری ہاں آنے والی ویڈیو کا notification آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ تالہ next ویڈیو میں اچھے ٹوپی کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ